بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ کافی دنوں کے بعد ویلکم بیک ٹو این چینل ویڈا مینی سا ولوک میں نے آج چھوٹا سا ولوک نیا ہے اور یہ فٹا فٹ والا جو لنچ چینل بچوں کے لیے میں نے وہ تیار کیا تھا کیونکہ ڈیر گھنڈے کی گیس ہوتی ہے میرے پاس اسی میں میں نے سارے کام کیے تھے دال جو ہے نا چینل میں میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی تھی اب اس کو دو بوائل یہاں پہ آگئے ہیں اور آلو جو میں نے چھیل کے واش تکے رکھے ہوئے وہ اس میں ڈال دیا ہے یہاں پہ لہسن اور ہری مرچ کو میں نے ایک ہی جگہ پہ کوٹ لیا تھا اور ایک جمع بھر کے جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا ہے بیسیک مسالیں ہیں جو ہمارے عام گھر میں یوز ہوتے ہیں مرچ حلدی زیرہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ دھنیا پاوڈر کالی مرچ یہ وہ سارے مسالیں گٹھے رکھے میں نے مرچ ہاتھ میں ڈال دیا ہے ساتھ میں نے رکھ لیا ہے پہندھ یہ دیکھئی یہاں پہ آلو بھی انگل گئے ہیں دالوں میں بھی کر رکھन گئے تھوڑا سا پہنے ابھی اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے اور میں نے چکر رکھا ہے یگن پھر بھی پکنے کے بعد اور میں نےBreak numر رکھا ہے ایک گلاس چاول بنا رہی ہیں تو دو گلاس پورے اس کے اندر جائیں گے پانی کی کیونکہ یہ والے چاول یہ پورا پانی لیتے ہیں حالانکہ آدھا گھنٹہ پہلے میں اس کو سوک کر دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے چاول بن گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے مرچ جو ہوتی ہے پودینہ اور دھنیا والی چٹنی سے ہم کہتے ہیں وہ میں نے فریز کی ہوئی تھی اس کے میں میں نے بنا لیا ہے دھنیا کی چٹنی اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے آلو اور دال کی جو چنے کی دال تھی نا اس کے اندر دھنیا باقی مسائل اس کے اندر ایٹ تھے تو چاول بھی تیار ہیں اور جو مسائلہ تھا اس کا ٹکیوں کے لیے وہ بھی تیار ہے آلو اور چنے کی دال کی ٹکیاں ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے نمک میٹھ مسائلوں کی ٹھیک ہے صرف آلو اور دال چنے کی جو دال ہوتی ہے یہ بہت مزید کی ٹکیاں باتی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیے گا اور یہاں پہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے پہانگاں بنا دی ہیں چاولوں کی اور دو سائٹر پیٹس کو سپورٹ دینے کے لیے جاتی ہیں آلو کی ٹکیاں اور یہاں پہ چٹنی کو بنا دیا ہے ہمیں نے جزیرہ چھوٹے سی ڈش کو اور یہ جکین کریں کہ اس کو توڑ کے میں نے خود ہی کھایا اور بڑا ہی مزا ہے کہ اپنے لیے بھی میں نے کچھ نہ آج میں نے کسی کو سوڑا نہیں مانے کی یہ پیٹس نے آپ دے لو میں نے خود کھائی یہ پیٹس رکین کریں جس کے ساتھ میرا مینی سب لوگ ہوتا ہے اللہ حافظ